کبیر پن تھے کے صدی گروہ شامی جے ہوئے ترنام کبیر پن تھے کے ابھیلا زیوہ عمر ہوگے ترنام گیان بھٹی ویراغ بطیعہ ابھیلا زیوہ عمر ہوگے ترنام کبیر پن تھے کے صدی گروہ شامی جے ہوئے ترنام ایک اس بچھر میں گھر چھوڑے مایا مہنا سب توڑے صدی گروہ رام سورت ملے گے جنم جنم کے بھاگ کھولے گے مگتی کے رسطہ چلے لگے تر مگتی کے رسطہ چلے لگے ویراغی ہوگے نام کبیر پن تھے کے صدی گروہ شامی جے ہوئے ترنام کبیر پن تھے کے ابھیلا زیوہ عمر ہوگے ترنام جڑ چیتن کے بھید لگے پارک گیاں نہ تے سمجھے جڑ چیتن کے بھید لگے پارک گیاں نہ تے سمجھے بی جگ میں کھ جانا بھرے نئی جانے لہ بڑے بڑے بی جگ میں کھ جانا بھرے نئی جانے لہ بڑے بڑے بی جگ ویا کھا سرم میں کر کے بھاگ جگہ دینا کبیر پن تھے کے صدی گروہ شامی جے ہوئے ترنام کبیر پن تھے کے ابھیلا زیوہ عمر ہوگے ترنام دھیان لگا موٹی پابے سرگ دوار دہا جابے آتم گیان کی دھن باتے گریہ سے بھی رتی سب پاگے آہاں میں سوت جائے تن پتا کی آہاں میں سوت جائے تن پتا کی دھیان سیورے لگائے نام کبیر پن تھے کے صدی گروہ شامی جے ہوئے ترنام کبیر پن تھے کے ابھیلا زیوہ عمر ہوگے ترنام دھن دھن ترمات پتا دھن دھن ترگا ہوگے دھن دھن ترگا ہوگے دھن دھن ہوگے کبیر پن دھن اے جگ ہوگے دھن 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 یہ جگ ہوگے دھن دھن گروہ سر نہا ہوگے دھن دھن گروہ سر نہا ہوگے تور درس لپا کی نام کبیر پندھے کے صد گروہ سوامی جائے ہوئے تور لام کبیر پندھے کے ابھی لاز دیوہ عمر ہوگے تور لام گیان بھرتی ویراغ پتہیاں ابھی ناس دیوہ نام کبیر پندھے کے صد گروہ سوامی جائے ہوئے تور لام کبیر پندھے کے صد گروہ سوامی جائے ہوئے تور لام عمر ہوگے تور لام بولیے صد گروہ احلاس صاحب کی جائے صد گروہ کبیر صاحب جی کی ایک سانکھی ہے سبد ہے گاہک نہیں وسطو ہے مہنگے مول بینا دام کام نہ آوے پھرے سوڈاما ڈول صد گروہ کبیر صاحب جی کیا کہتے ہیں سبد ہے گاہک نہیں وسطو ہے مہنگے مول ارثات سبد تو ہے لیکن اس کے کوئی گراہک نہیں ہے کیوں گراہک نہیں ہے کیوں کہ یہ وسطو بہت مہنگی ہے تو وہ سبد کیا ہے وہ سبد ہے نرنے اور یتھارتھوانی نرنے اور یتھارتھوانی کسے کہتے ہیں جو دو اور دو چار کی بات کہے وہ نرنے وانی ہوتی ہے جیسا ہم دیکھتے ہیں سنتے اور سمجھتے ہیں اسی طرح کی بات جو ہے نرنے اور یتھارتھوانی ہوتی ہے اسی لئے آج یہ نرنے اور یتھارتھوانی کے گراہک بہت کم ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جان جتنا انتی کر رہا ہے سکچہ جتنی بڑھتی جا رہی ہے اتنا ہی اندھوی سوانس پاکھنڈ بڑھتا جا رہا ہے ایسی بات نہیں ہے کہ جو اجیانی لوگ ہیں انپڑھ لوگ ہیں وہ اندھوی سوانس و چمتکار میں پڑھ رہی ہیں ایسی بات نہیں ہے پڑھے لکھے لوگ اور یہاں تک کہ میں سنی ہوں کہ ویدھان سبحہ میں بھی بڑے بڑے جوتیس کو بلا کر کے وہاں چرچہ کی جاتی ہے اور آگے بھویس کیا ہوگا یہ بات رکھی جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ نرنے اور یتھارتھوانی کو سمجھ نہیں پاتے ہیں اور ہاں اگر کوئی ویاس جددی پر بیٹ کر کے یہ بات کہہ دے نا تب تو لوگ اور کہتے ہیں کہ ستی وچن مہراج یہ غلط ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اتنے بڑے اچاری اتنے بڑے پنڈیت پروہیت لوگ بول رہے ہیں تو یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے ایسے سمجھ کر کے آدمی ویچاری نہیں کرتا ہے کیونکہ سادھاراں لوگ ہوتے ہیں کہ یہ ایسے سادھاراں لوگ ہوتے ہیں وہ تو ویچاری نہیں کرتے ہیں کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں اور وہ جیسا کہتے ہیں ویسا ماننے لگ جاتی ہیں ایک کہانی یاد آتی ہے کہ ایک پنڈیج جی تھے وہ گاؤں گاؤں میں جا کر کہتے تھے بہت اچھی کہتے تھے تو وہ ایک گاؤں میں گئے ہوئے تھے اور ساتھ میں اپنی پتنی کو بھی ساتھ میں لیے ہوئے تھے تو جب وہ کتھا کر کے آئے جب اپنے آشن پہ آئے تو اپنی پتنی سے پوچھتے ہیں کہو جی آج کی کتھا کیسی رہی لوگ خوش ہوئے کی نہیں ہوئے تو ان کی پتنی کہتی ہے کہ ہاں سب لوگ خوش تھے لیکن پیچھے میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ پنڈیج جی کتھا تو بہت سندر کہتے ہیں لیکن وہ تمباکو جب آتے رہتے ہیں ان کے موقع سے تھوک نکلتی رہتی ہے یہ اچھا نہیں لگتا ہے پنڈیج نے کہا اچھا ایسا کہہ رہے تھے ٹھیک ہے کل میں جا کر اس کا سمادھان کر دوں گا پھر دوسرے دن جب وہ پنڈیج جی کتھا میں جاتے ہیں تب کچھ کہنے سے پہلے سب سے پہلے یہی بات رکھتے ہیں کہ ویاز گدی پر بیٹھ کر کے جو بھی پنڈیج پروہیت کتھا کہتے ہیں اور ان کے موقع سے جو بھی نکلتا ہے وہ گنگا جل کے سمان پویتر ہوتا ہے اس لئے گلت نہیں سمجھنا چاہیے اور جو بہت لوگ بیٹھے تھے وہ لوگ کہے ستی وچن مہراج صحیح بات ہے صحیح بات ہے ایسا کہنے لگے پھر وہ اپنا کتھا شروع کرتے ہیں کتھا سمادھ تو ہو جاتی ہے تو اسی شروطہ میں سے پیچھے میں ایک ویکتی بیٹھا ہوا تھا ساید وہ پارکھی رہا ہوگا وہ اٹھتا ہے اٹھ کر کے اپنے گھر جاتا ہے اور کوئی چیز پوڑیا میں فیس کر کے وہ لے آتا ہے جب کتھا سمادھ تو ہوتی یعنی کتھا سمادھ تو ہو گئی تھی تو سب لوگ بیٹھے تھے ہی تو وہ ایک گلاس پانی لے کر کے جاتا ہے اور وہ جو پوڑیا میں کچھ لیا تھا اس کو گلاس میں ڈال دیتا ہے گھول دیتا ہے اور کہتا ہے کہ پنڈی جی اس کو آپ پی لیجئے کہا کہ نہیں یہ کیا چیز ہے مجھے کیوں پیلا رہے ہو میں کیوں پیوں گا کہا نہیں پنڈی جی کوئی غلط چیز نہیں ہے آپ پی لیجئے یہ کوئی جہر نہیں ہے کوئی غلط چیز نہیں ہے آپ پی لیجئے تب وہ بہت کہتا ہے تب پنڈی جی نے بھی سوچا کہ صحیح بات ہے اتنے لوگوں کے بیچ یہ دے رہا ہے تو کوئی جہر تھوڑے دے دے گا ایسے سمجھ کر کے وہ پی لیتا ہے جب پنڈی جی پیتا ہے تو نہ کھٹا نہ میٹھا نہ چرپھرا کچھ بھی نہیں لگتا ہے تب پنڈی جی نے کہا کہ یہ کیا چیز ہے یہ تو کچھ کھٹا میٹھا کچھ نہیں لگ رہا ہے کیا تم مجھے ڈال کر کے دے دیئے تب وہ وقتی کہتا ہے کہ کیا کروں پنڈی جی میرے ماتا پتا گریب تھے اور ان کی اچھا تھی ابھی نہیں ہے دنیا میں تو میرے ماتا پتا گریب تھے تو ان کی اچھا تھی کہ ہم پریاغ راج جا کر کے گنگا اسنان کریں لیکن ان کے پاس پیسہ ہی نہیں رہا اور ان کی اچھا پوری نہیں ہوئی وہ لوگ پریاغ راج میں جا کر کے گنگا اسنان نہیں کر پائے تو وہ لوگ جاتے جاتے مجھے ایک بات کہا گئے کہ بیٹا ہم لوگ تو پریاغ را جا کر کے گنگا اسنا نہیں کر پائے تم ایک کام ضرور کر دینا اگر تمہارے پاس پیسہ ہو جائے تو ہمارے استیوں کو گنگا میں لے جا کر کے وہاں بھی سرچیت کر دینا تھنڈا کر دینا یہ بات ان لوگوں نے کہا کر کے وہ چلے گئے لیکن کیا کروں پنڈیج جی میں بھی گریب میرے پاس بھی پیسہ نہیں ہے اور میں پریاغ را جا کر کے گنگا میں میرے ماتا پیتا کے استیوں کو تھنڈا کر سکوں تو کتھا سروج کیے آپ تو آپ نے ایک بات کہی کہ پنڈیج جی کے مکس جو بھی نکلتا ہے گنگا جل کے سمان پویتر ہوتا ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے ماتا پیتا کے جو استیاں رکھی ہوئی ہے ان کو تھوڑا تھوڑا میں لے لوں پیس کر کے میں نے سوچا اور تھوڑا تھوڑا پیس لیا اور پیس کر کے پوریا بنا کر کے لے آیا اور ایک گلاس پانی میں آپ کو گھول کر کے دے دیا تب وہ پنڈیج جی ایک دم جھلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مرک کہیں کا تم نے مجھے بھراشت کر دیا تب وہ ویکتی بڑے ہی وینم ربھاو سے کہتا ہے کہ پنڈیج جی آپ بھلے بھراشت ہو گئے ہوں لیکن میں آپ کے موک روپی گنگا میں میں اپنے ماتا پیتا کے استیوں کو ویسرجت کر کے میں تو سریشت ہو گیا اس طرح سے وہ ویکتی کہنے لگتا ہے تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے کچھ بھی بات ہو آج دیکھ رہے ہیں نا ٹی وی میں بڑے بڑے اچارے لوگ آتے ہیں ساسری لوگ آتے ہیں کتھاکار لوگ آتے ہیں کیسے کیسی بات کہتے ہیں لوگ سنتے جاتے ہیں اور اسی انسار کرتے جاتے ہیں تو اس پر ویچار نہیں کرتے ہیں کہ ایسا کرنے سے کیا سچمچ ایسا ہوگا یا ہماری اچھا کی پورتی ہو سکتی ہے ہماری منو کامنا پوڑا ہو سکتی ہے ایسا سوچتے ہی نہیں ہیں اور وہ کرتے چلے جاتے ہیں تو سدگرو کبیر صاحب جی یہی بتانا چاہتے ہیں کہ سبد تو ہے لیکن اس کے کوئی گراہک نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے کہ کیول کبیر صاحب جی ہی نہیں اس دنیا میں بڑے بڑے اور سنت مہاتمہ آئے مہاتمہ بودھ آئے مہاتمہ مہاویر آئے اور بھی بڑے بڑے مہاپوروس آئے ان سب نے یہ بات کہی کہتے ہیں کہ جب مہاتمہ بودھ جی کو بودھ تو پرابت ہوا تب انہوں نے سوچا کہ یہ گیان میں دنیا کو دوں جس طرح سے میں گیان کا پیپاسو تھا سانتی کی اچھا تھی مجھے وہ مل گئی تو یہ گیان میں دنیا کو دوں لیکن پھر ان کے من میں ہوا کہ اس دنیا میں کوئی گیان کے پیپاسو ہوں گے کی نہیں سانتی کے پیپاسو ہوں گے کی نہیں پھر وہ سوچتے ہیں کیوں نہیں ہوں گے اور انہوں نے دھرم کا عبدیش دینا شروع کیا کہتے ہیں کہ وید ویاض جی نے کہا ہے کہ میں اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر کے کہتا ہوں کہ دھن اور بھوک دھرم سے ہی ملتا ہے لیکن لوگوں کو یہ وشوانس ہی نہیں ہوتا ہے گو سوامی جی نے بھی یہ بات کہی ہے کہ رام آیان انہرد سکھ جگویو بھارت نے اور تلسی سٹکی کو سنے کلی کچال پر پریم گو سوامی جی بھی سائد اس دنیا سے تھک ہار گئے ہوں گے انہوں نے بات کہی کہ میں دنیا کے لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ رام لکشمن بھارت سترون کی طرح بھائی بھائی میں پریم رکھو لیکن دنیا کے لوگ کورو اور پانڈو کی طرح لڑائی لڑتے ہیں میرے جیسے سٹکی بات اس کلی کچال میں کون سنتا ہے اور ستگرو کبیر صاحب یہ تو کہتے ہی ہیں کہ دیس ویدیسوں ہوں فیرا گاؤں گاؤں کی کھوری ایسا کوئی نہ ملا جو لیوے فٹک پچھوری تو یہی بات ہے کہ ہمارے بڑے بڑے مہان پوروس آئے آج ہم سدگرو افیلاز صاحب جی کے پاؤں نشمیتی منا رہے ہیں سچمچ ان کے بیکتی تو اور کرتی تو پر ابھی چرچہ سنیں گے تو ایسی بات نہیں کہ ابھی سنیں گے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا پچھتر پرسنٹ لوگ سدگرو افیلاز صاحب جی کے درسن کیے ہوں گے ان کے وانی ویچار کو سنیں ہوں گے ان کے سدگرنتوں کو پڑھے ہوں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے جیون میں شکون اور شانتی نہیں ملتی ہے اس کا قارن کیا ہے اس کا قارن یہی ہے